نگران وزیراعظم انمارالحق کاکڑ کا کہنا آئے کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز صاحب نے نہیں آئے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی پر پابندی لگائے اگلی الیکشن میں تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی مکمل اجازت ہوگی نگران وزیراعظم میں دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کے وفاداروں کو بھی الیکشن مہم چلانے اور ووٹ ماننے کی اجازت ہوگی اگر اب بھی کوئی کہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو یہ کہنے کی بھی اسے اجازت ہے صاحب یہ نے پوچھا کہ آپ جا کب رہے ہیں تو نگران وزیراعظم نے جواب ان کہا کب کو چھوڑ دیں دو گھنٹے بعد جائیں یا دو دن بعد بس ہم جا رہے ہیں نواز شریف کی انتخابی مہم شروع دس نومبر سے مل بھر کے دوریں شروع کریں گے پالیمانی بوٹ کی نگرانی بھی کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی منشور کمیٹی کے سربراہ مقرر نواز شریف نے کہا کہ منشور عوامی مسائل اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے اگر اللہ نے پھر سے اقتدار دیا تو انصاف کے اداروں کو مضبوط کریں گے اجلاس کے بعد مسلمی اقنون کے راہنما احسن اقبال نے کہا نواز شریف کی واپسی سے مسلمی اقنون کی لیول پلینگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو نیب ریفرنسز پر حتمی فیصلے سے روک دیا کوئی بھی ملزم ٹرائل کورٹس سے زمانت لینے کا بھی حق دار ہوگا نیب ترامیم کیس پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کیس کے تفصیلی فیصلے سے مشروط سپریم کورٹ کے لاجر بینچ میں نیب ترامیم کا لدم کرہ دینے کی خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سمات چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے میں ٹرائلز سے متعلق ایک حصے پر کوئی آپزرویشنز ہی دی نہیں گئی ٹرائل کورٹ کے ججز کے لیے سپریم کورٹ کا واضح حکم آنا چاہیے تھا ٹرائل کورٹ کے ججز کا کام آئینی تشریر نہیں ہے عدالت کے تحریری حکم کی مطابق عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ تیسری نیب ترامیم مئی میں آئی جس کا فیصلے میں جائزہ نہیں لیا گیا تیسری نیب ترامیم کے بعد مقدمے کی چھے سماتیں بھی ہوئیں سپریم کورٹ کا چیئرمن پی ٹی آئی نیب اٹرنی جنرل اور دیگر حکام کو نوٹس عدالتی حکم اور اپیلوں کی نقول چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں فرہم کرنے کا حکم نیب ترامیم کیس کی سمات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتبی چیئرمن پی ٹی آئی کی وکیل آفتاب باجکا نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے بتایا ہے انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے انہیں سابق وزیر آسم والی سہولیات نہیں دی جا رہی انہیں گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا ڈاکٹرز کی ٹیم پی ٹی آئی چیئرمن کا موائنہ کرے عدیالہ جیل میں سائفر کیس کی سمات گواہان کے بیانات ریکارڈ ایف آئی ٹیم نے مزید پانچ گواہوں کو پیش کر دیا مزید سمات سات نمیمبر تک ملتبی آئندہ سمات پر جراغ گواہان کے تفصیلی بیانات کلم بن کیے جائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی سے عدیالہ جیل میں بہنوں اور اہدیاء کی ملاقات جیل انتظامیہ نے ملاقات کے لیے منگل اور جمعیرات کے دن مقرر کر رکھے ہیں دوشا خانہ کیس اور ایک سو نموے میلین پاؤنڈ سکینل کیس میں بوشا بی بی کی زمانت میں پندرہ نمیمبر تک توسیل اسلام آباد کی احضہ صاحب عدالت نے آئندہ سمات پر درخواست زمانت کی کنفرمیشن پر دلائل طلب کر لیے دوران سمات بوشا بی بی کے وکیل نے کہا کہ سیاسی نویت نے مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی نیب نے نو مائی کو چیمن پی ٹی آئی کو اغواہ کیا نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اغواہ نہیں تھا قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا تھا نیب تفتیشی افسر نے عدالت میں تحریری بیان جمع کروا دیا کہ بوشا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا گیس مہنگی نہ کرتے تو چار سو آرم روپے کا نقصان ہوتا اضافے کے بعد بھی ستاون فیصد سارفین پروٹیکٹڈ ہے گیس امیر سارفین کے لیے مہنگی کی گئی نگران وزیر طوانائی محمد علی کی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر نیوز کانفرنس محمد علی نے بتایا کہ شمال و جلوگ کے سارفین کے لیے گیس کی قیمتیں ایک ہی ہوں گی شہروں میں گیس کی قیمت ایل پی جی کی مساوی کر دی گئی ہے یوریا خات پاکستان میں آدھی قیمت پر مل رہی ہے پاکستان سے یوریا سمگل ہو رہی ہے جائزہ لے رہے ہیں کہ سبسیڈیا کا فائدہ عوام کو ہو اور سمگلنگ نہ ہو فیض آباد دھرنے کے دوران بطور شیئرمن پیمرہ مجھ پر اور حکام پر سابق دی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا سابق دی جی سی فیض حمید نے صحافی نجم سیٹھی کی خلاف ایکشن لینے حسین حکانی پر پابندی آئیت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا فیض حمید اور ان کے مات تحت افسران ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے سابق شیئرمن پیمرہ افسار علم نے فیض آباد دھرنہ نظرستانی کیس میں بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کرا دیا کہا اپریل 2017 میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف، چیف جسد ساکر بن سار اور آرمی چیف کو خط لکھا تھا پیمرہ قانون کی خلاف ورزی پر نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا پچیس سویمبر 2017 کو مریم اور انزیب نے رابطہ کر کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی آئیت کرنے کا کہا مریم اور انزیب کو بتایا کابینہ منظوری کے بعد حکومتی ہدایات پر چینلز بند کر سکتے ہیں ورنہ نہیں فیض آباد دھنے کے دورہ نجی چینل بند کرنے کے جرم میں دو سال بعد چیئرمن پیمرہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا افراد کے پاکستان چھوڑنے کیلئے آج آخرے دن کل سے ملگی راپریشن ہوگا اسلام آباد چمن اور شہروں میں مساجد سے علالات غیر قانونی مقیم افراد کو آخری وارننگ گھر خالی نہ کروانے پر غیر قانونی مقیم افراد اور مالک مکان کی غلاف کاروائی ہوگی زلہ خبر میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے افغان خاندانوں کے لئے انخلاقہ سلسلہ جاری ملک بھر میں غیر قانونی غیر ملکی وطن واپسی کے لئے انچاس ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہیں غیر قانونی مقیم افراد کو پہلے کیمس اور پھر ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا ریجسٹر افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے غیر قانونی مقیم افراد کو واپس جانے کے لئے وقت دیا ہے نگران وزیراعظم انمارو الحق کاکر کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کہا یہ لوگ واپس جائیں اور قانونی طریقے سے آئیں دنیا کا کوئی ملک غیر قانونی افراد کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی ملک کا شہری ویزا لے کر پاکستان آ سکتا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آئی ایم اف کا وفد دو تاریخ کو آ رہا ہے ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وفا کی حکومت ملٹری کورٹ کے معاملے پر افیل دائد کر رہی ہے جے یو آئی فیر کی امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افغان مہاجرین دو طرفہ مسئلہ ہے افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر ان کی ویبسی کا طریقہ کرتا ہے کیا جائے غیر قانونی کی آر میں قانونی طور پر رہنے والے افغانوں کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے افغانوں کی جائدادوں پر قبضہ کرنے کے لئے ظالمانہ روئی اپنایا جا رہا ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں ستر فیصد خواتین اور بچے شامل ہیں افغان متحدہ کی ورکس این ریلیف ایجنسی کا انکشاف کہا ستر فیصد خواتین اور بچے کولیٹرن ڈیمج نہیں ہو سکتے غزہ میں پوری آبادی کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے یونیسیف نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری ہر دس منٹ میں ایک بچے کی زندگی چھین رہی ہے ہر روز چار سو سے زائد بچے جان بھاک اور زخمی ہو رہے ہیں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے تین ہفتوں کے دوران اقوام متحدہ کے 64 امدادی کار کو انمارے جا چکے اقوام متحدہ کے سیکیروٹی اور سیفٹی امور کے سیبرہ بھی اپنی اہلیہ اور آٹھ بچوں سمیت اسرائیلی حملوں میں جان سے گئے صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس تنازعہ میں 31 صحافی جان بھاک ہوئے ہیں خدا کیلئے ہمیں زندہ رہنے کی آزادی دے دو بند کرو آگ اور خون کا کھیل اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنے والی ایک فلسطینی بچی نے غزہ کے مسائب دنیا کے سامنے رکھ دیئے دعائی دیتے ہوئے کہا ہمارے گھر والے ہماری نظروں کے سامنے ملپوں سے لاشوں کی صورت میں نکل رہے ہیں ہم بھوگت چکے عرب ممالک جنگ کے خاتمی کے لئے مداخلت کریں غزہ میں اسرائیلی بمباری میں وقفہ کرنے کے لئے مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل پر دباؤ بڑھنے لگا برطانیہ فرانس جرمنی کے بعد کینیڈا نے بھی غزہ میں بمباری میں وقفہ دینے کا مطالبہ کر دیا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے سینٹ میں کہا کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مخصوص علاقوں میں بمباری بند کرنے پر غور کیا جانا چاہیے اقوام متحدہ جنرل اسملی کی غزہ میں بمباری بند کرنے کے قراردار میں برطانیہ فرانس و سپین نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا مصر کی رفاق روسنگ سے آج اندادی سامان کے تیرہ ٹرک غزہ پہنچے غزہ میں خوراک پانی عدیات طبی سامان اور اندھن کی شدید قلت ہے سینٹ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل خشی مضامت حماس کو مضامت پر خراج تحسین سینٹر رضی ربانی نے کہا کہ فلسطین میں بچہ ماں کی کوک سے کفن میں جا رہا ہے وہ وقت کب آئے گا جب فلسطین میں بچوں کی لاشی اٹھنا بند ہوں گی سینٹر مشاہد حسین نے کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر امریکہ برطانیہ یورپ کے دورے میار بے نکاب ہو گئے شریر رحمان نے اسرائیلی جاریت کو ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا کہا یہ جنگ اب جاری رہے گی سینٹر دنیش کمار کا ایک سال کی تنخواہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کیلئے دینے کا اعلان سپریم کورٹ میں سرحد میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ کو ڈگری نہ دینے کے خلاف کیس کی سامات کے دوران چیف شرسس کا پی ایم ڈی سی کے وکیل حافظ عرفات احمد سے دلچس مقالمہ چیف شرسس نے سوال کیا کیا آپ کا نام حافظ ہے آپ اپنے نام کے ساتھ حافظ کیوں لکھتے ہیں کیا شناکتی کارڈ پر بھی حافظ درج ہے وکیل نے جواب دیا کہ شعوری عمر میں پہنچنے سے پہلے حفظ کر لیا تھا تو نام کے ساتھ حافظ کا اضافہ ہو گیا شناکتی کارڈ پر نام صرف عرفات احمد ہے چیف شرسس نے کہا کہ نام کے ساتھ حافظ لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے حفظ لوگوں کو بتانے کیا ہے یا اپنے ایمان کے لیے ایسے تو سواب ضائع کرنے والی بات ہے دوران سماد چیف شرسس نے کہا کہ ملک میں امارت دستیاب ہو نہ ہو بس یونیورسٹی بنا دیتے ہیں کچھ لوگوں نے یونیورسٹیز بنانے کی کاوش کی تھی پتہ نہیں اس کا کیا بنا احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز ریفرنس میں انتیس نومبر کو طلب کر لیا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیب لاہور نے ریفرنس واپس عدالت میں جمع کروایا عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سمات کرتے ہوئے طلبی کا نوٹیس جاری کیا نیب ترمیمی آرڈرنس کی روشنی میں ریفرنس نیب لاہور کو واپس ارسال ہوا تھا الیکشن کمیشن نے فواد حسن فواد اور اہا چیمہ سمیت جانبدار ارکان کو نگران کابینہ سے ہٹانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا سمات کے دوران درخواست کزار عزیز الدین نے کہا کہ فواد حسن فواد نواز شریف کی حکومت کا حصہ تھے اور اہا چیمہ شہباز شریف کے مشیر تھے اور یہ دونوں سیاسی حکومتیں تھیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد حسن فواد تو سرکاری مرازم تھے درخواست کزار نے جواب دیا کہ فواد حسن فواد پرنسپل سیکیٹری تھے جو سیاسی تقرری ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا یہ تاثر موجود ہے کہ فواد حسن فواد اور اہا چیمہ ایک سیاسی جماعت کے قریب ہیں ایڈیشن لیٹرنی جنرل نے کہا کہ تاثر تو یہ ہے کہ دونوں اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں سابق وفاقی وزیر غلام سرورخان بھی تحریک انصاف چھوڑ گئے غلام سرورخان کی جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات غلام سرورخان استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا بازابتہ اعلان بھی کریں گے راہنما تحریک انصاف حسد عمر کا کہنا ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی کو ان کی سیاست میں بیس آف لک کہتے ہیں انہیں پہلے بھی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تربت کے علاقے ناصر آباد میں تھانے پر مسلح افراد کا حمدہ پولیس احلکار اور چار مزدور جامعہ مقتول مزدوروں کی مئیت مزفرگر روانہ کر دی نگران وزیرالہ بلوچستان کی واقعی کی مضمت بزارت داخلہ اور قبائلی امور سے رپورٹ طلب کہا واقعے میں ملوچ سناسر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس سے پہلے تربتی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے مکان میں فائرنگ سے چھے مزدوروں کو قتل کر دیا گیا تھا 96 گز پر نو منزلہ امارت کی تعمیر کراچی کے علاقے لیاری میں غر قانونی تعمیرات کے خلاف سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی کاروائی متعلقہ امارت کے رہائشیوں پولیس میں جھڑپ نفری کو امارت میں داخلے سے روک دیا پی سی اے کی ٹیم کی دروازہ توڑنے کی کوشش سرکاری ٹیم رہائشیوں کو کل تک امارت خالی کرنے کی وارننگ دے کر واپس لوٹ گئی خیبر پختنخواہ میں کرونا وبا کے دوران سمان کی خریداری میں مبینہ خودبر ثابت وسیلیہ صحت خیبر پختنخواہ تیمور سلیم چھگڑا نیب میں پیش نیب حکام کی تفتیش تیمور سلیم چھگڑا کا کہنا ہے کہ احتساب کا طریقہ کار درست ہو تو تعاون کریں گے محکمہ صحت نے کرونا صورتحال میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی نواز صریف کی اپیلے بحال کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی اپیلے بحال کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے نواز شریف کی اپیلوں کو میرٹ پر سن کر فیصلہ کیا جائے گا نیب نے واضح طور پر بتایا کہ اس کا پیٹشن کی گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں نواز شریف کی حفاظتی زمانت نیب کے واضح اور غیر مبھم موقف کی وجہ سے دی گئی عدالت نے چوبیس اکتوبر کو نوٹس جاری کیا چوبیس اکتوبر کو نواز شریف کی اپیل بحالی کی درخواست منظور کی حال عزیزیہ ریفنس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سازا معطل ہو چکی نگران وزیر اعظم انوار الحقاکڑو نگران وزیر اعلا پنجاب موسیٰ نتوی کی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری فاتحہ خانی کی شاعر مشرق کو خیراجی عقیدت پیش کیا امامیہ فلائی اوور منصوبے کا دورہ بھی کیا وزیر اعظم نے کہا کہ پندرہ دسمبر کو منصوبے کا ایک ستا کرنے دوبارہ لاہور آئیں گے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہداے پیپلز پارٹی کے سینٹر رضا ربانے کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان نہیں کرتا تو آئینی بہران پیدا ہو جائے گا الیکشن جنوری یا فروری میں نہیں ہوئے تو ایک اور آئینی خلاف برزی ہوگی نصف سینٹ کی مدد مارچ میں ختم ہو جائے گی چیئرمن ڈیفیٹی چیئرمن سینٹ سمیت نصف پاراکین سینٹ ریٹائر ہو جائیں گے پنجاب حکومت کی اکتوبر تا فروری بجٹ منظوری آئین کے خلاف برزی ہے چاہتے ہیں کہ غیر قانونی تاریکین وطن کا انخلاف بہتر انداز میں ہو نگران وزیر سندھ کا کابینہ اشلاس خطاب سینٹ حکومت نے غیر قانونی تاریکین کے انخلاق کے لیے چار عرب روپے کا فن مختص کر دیا تین محکموں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم تاریکین وطن کے انخلاق پر اخراجات کی نگرانی کرے گی سینٹ کابینہ نے گندم کی سپورٹ پرائز چار ہزار روپے فیمن مقرر کرنے کی منظوری دے دی گاؤنر سندھ کامران ٹی سوری کی سعودی عرب کے صفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات پاک سعودی عرب تعلقات سرماکاری کے مواقع اور بہامی دلچسپی کے دیگر امور پر توادلے خیال انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 47 پیسے کا ہو گیا روامہ ڈالر 6 روپے 27 پیسے سستا ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے کا ہو گیا سٹوک ایکچینج ہنڈر انڈیکس 437 پوائنٹس اضافے سے 51920 پوائنٹس ہو گیا ہنڈر انڈیکس کی اکتوبر میں بلند ترین سطح 5288 پوائنٹس رہ چکی ہے غازہ کی فلسینی آبادی کو بے دخل کر کے مصر کے شمالی سنائی میں منتقل کرنے کا سجالی منصوبہ میں نکاب ہو گیا امریکی ریب سائیڈ ویکی لیگ سے منصوبے سے متعلق اسرائیلی حکومت کی خفیہ دستاویز جاری کر دی دستاویز کے مطابق زمینی آپریشن سے پہلے فلسینیوں کو غازہ کا شمالی حصہ خالی کرنے کا کہا جائے گا جس کے بعد غازہ کے شمالی اور جنوبی حصوں میں اسرائیلی دفاعی فوج کاروائی کرے گی غازہ اور مصر کے درمیان رفع بارڈر پر کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی شمالی سنائی میں خیمہ شہر قائم کیا جائے گا اور مصر میں فلسینیوں کو آباد کرنے کے لئے شہر تعمیر کیا جائے گا